کیا امام حسین کا نام بائبل میں موجود ہے؟ کیا گاندی جی کو آزادی کے لیے جد و جہد کا جذبہ کربلا سے ملا؟ اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو کیپ آن وچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوال and peace upon humanity میری جانب سے پیار اور محبت بڑا سلام میری تمام فیملی کے لیے کہ آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں تو کیسے ہیں آپ سب؟ I hope کہ سب بہت اچھا ہوگا and I just pray کہ سب بہت اچھا رہے اگر آپ میں یہ چینل پر نہ ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مصبت پہلو اجاگر کرتے ہیں اور جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشتی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کنسیڈر سبسکرائبیں تو چلیے اب باتیں بہت اچھا کی ہیں now let's get started with the video جیسا کہ آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ہم نے امام حسین عدی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر کرنا ہے میتھیو کی بائبل کے چپٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے ورس نمبر نائن پر یہ واقعہ درج ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم واپس تشریف لائے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے لوگوں کا ایک چمع غفیر آیا اور ان سب نے ایک نعرہ بلند کیا وہ نعرہ یہ تھا حسینہ برکت والا ہے وہ جو کہ خدا کے نام کے ساتھ آیا ہے حسینہ بلند مقام والا ہے بہت سے بائبل کے ماہرین آج تک یہ جان نہیں پائے ہیں کہ حسینہ کس کا نام ہے یا حسینہ کس کا لقب ہے مگر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ حسینہ کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا گیا ہو اور دوسرا اس کا معنی نجات دہندہ کے ہوتے ہیں چنانچہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروش علم میں واپس اپنا نجات دہندہ اور مددگار بن کر آتے ہوئے دیکھا تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ حسینہ حسینہ کی صدایں بلند ہو گئیں آج ہم بھی مانتے ہیں کہ امام حسین عدل اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یوں ان کا ذکر اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں بلند ہے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ کل قیامت کے روز امام حسین عدل اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک خون کے صدقے امت مسلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا توفہ مل سکے گا السوائق المحرقہ کے صفحہ نمبر 192 سے 116 اور حافظ اپنے کسیر کی کتاب تفسیر اپنے کسیر کی جلل نمبر 9 کے صفحہ نمبر 162 پر لکھا ہے جس دن حضرت امام حسین عدل اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا آسمان سے خون کی بارش برسی یہاں تک کہ جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون موجود ہوتا اب بات یہ ہے کہ آج کے جو نوجوان ہیں وہ لوجک کی بیسز پہ ایسے غیر فطری واقعات کو رد کر دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات رونما نہیں ہو سکتے ہیں مگر اگر اسی واقعے کے دلیل ایسے لوگوں سے مل جائے جن کا نہ ہی تعلق کربلہ سے ہو اور نہ ہی وہ مسلمان ہو تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ غیر فطری واقعات جو رونما ہوئے یہ حق تھے اور حضرت امام حسین عدل اللہ تعالیٰ کی صداقت کی تلیل تھے اینگلو سیکسن کرونیکلز ایک کتاب ہے اس کتاب میں برطانیہ کی تاریخ میں کس سن میں کون سا ہم واقعہ رونما ہوا اس کا ایک ریکارڈ موجود ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 اور صفحہ نمبر 42 پر درج ہے کہ 685 عیسفی میں برطانیہ میں خون کی بارش برسی اور تمام دودھ اور مکھن خون میں بدل گیا اب سوال یہ ہے کہ 685 عیسفی میں کون سا ہجری سال چل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت 571 عیسفی میں ہوئی آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 53 برس تھی اس وقت ہجرت مدینہ ہوئی اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اب جب ہم 571 عیسفی میں 53 سال اور پلس کر لیتے ہیں تو 624 عیسفی سال آجاتا ہے یعنی یہ کہ 624 عیسفی میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا واقعہ کربلا 61 عیسفی میں رونما ہوا اب جب ہم 624 عیسفی میں 61 سال اور پلس کر لیتے ہیں تو جو سال آتا ہے وہ 685 عیسفی ہوتا ہے یعنی یہ کہ جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا اس سال برطانیہ جیسے دور دراز ملک میں بھی خون کی بارش برسی اب برطانیہ کے جو تاریخ نویز تھے وہ واقعہ کربلا کو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو اپنی تاریخ میں رونما ہونے والے اہم واقعات کو ریکارڈ کر رہے تھے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی امام حسین عدی اللہ تعالیٰ کی صداقت کو انہی کی کتابوں میں درج کروا لیا برطانیہ کی حکومت جس وقت غیر منقسم ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی اس وقت انہوں نے ہندوستانی لوگوں کے نمک خریدنے پر ٹیکس نافذ کر دیا اس ٹیکس کی وجہ سے غریب ہندوستانی شخص کے لیے نمک خریدنا محال ہو گیا اس ظلم کے خلاف گاندی جی نے اپنی تاریخ کی پہلی سلویل ڈس اوبیڈینس مارچ شروع کی اس مارچ میں گاندی جی نے احمد آباد سے لے کر ڈانڈی شہر تک کا سفر پیدل چرکر چوبیس دن میں مکمل کیا اس مارچ کی وجہ سے گاندی جی کو بہت پذیرائی اور شہرت ملی اور ان کا اثر و سوک اتنا بڑھ گیا کہ برطانیہ نے اپنے آئین میں اصلاحات کرنے کے لیے گاندی جی کو بزاتے خود لندن ملوایا مختصرا یہ کہ اس مارچ کے بعد گاندی جی منظر عام پہ آئے اور دنیا جہان میں مشہور ہو گئے کیا آپ جانتے ہیں کہ گاندی جی نے یہ مارچ کس سے متاثر ہو کر کی تو چلی گاندی جی کی خودی زبانی سنتے ہیں مہاتمہ گاندی جی کہتے ہیں کہ مجھے ظلم سہتے ہوئے پتہ حاصل کرنے کا طریقہ حسین عدی اللہ تعالی نے سکھایا ہے سبحان اللہ امام حسین عدی اللہ تعالی کے درخشہ حصولوں کو فالو کرتے ہوئے گاندی ایک عام انسان سے مہاتمہ بن گئے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا چلوں زندگی میں کتی مشکلات کیوں نہ ہو آپ اکیلے نہیں ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اس پر توقع کرتے رہیے اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی and guess what you look good too this is me Dr.Mujjim Chit signing off السلام علیکم you all and peace upon humanity موسیقی